جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ججز بھالی نوٹیفکیشن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کیا یہ ایسی کوئی تیاریاں کی گئی تھی حکومت کی جانب سے یا نہیں کی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے ہماری لطیف خوصہ صاحب سے بات ہوئی ہمارے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی اور اگزیکٹیو آرڈر کے بارے میں اس وقت انہوں نے ایک ان خیالات کا اظہار کیا دو چیف جسٹس نہیں ہو سکتے اور ڈوگر کی ریٹائرمنٹ پر یہ افتخار چودری صاحب نے تسلیم کیا اس نوٹیفکیشن کو جو سولہ تاریخ کو ہم نے کیا تھا کہ ہی ویل ٹیپ چارج اپ آن ڈی ریٹائرمنٹ آف جسٹس عبدالحمید ڈوگر ایس چیف جسٹس آف پاکستان اس تاریخ سے انہوں نے لیا اس کو نوٹیفکیشن کو ایکسپٹ کیا تو پھر اس کا مطلب آپ نے بھی پی سیو جج ان سے بنوایا نا دیکھیں پی سیو جج تو خود افتخار چودری صاحب دو دفعہ پی سیو کا حلف اٹھا چکے ہیں ہم چلے جاتے ججز ریسٹور ہو جاتے افتخار ریسٹور ہو جاتے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نکھ چاہتے تو یہ آل بات ہے کہ ہم نہ رہتے مگر یہ ریسٹور بھی نہ رہتے اور اندر رہتے ابھی تک اور یہ ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے ہوا ہے ریسٹور تو اس لیے اس ایگزیکٹیو آرڈر کی بھی کسی ٹائم پر آپ کہہ رہے ہیں واپس لیے جا سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اس کی امپلیکیشن ہے یہ کہہ نا آپ اس کی امپلیکیشن ہماری دیکھیں ایک ڈیفرنس او اپنین ہو سکتی ہے جنون ہو سکتی ہے ہر جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے دور میں رتیف خوصہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے ججز بہال ہوئے ایک ایگزیکٹیو آرڈر تھا اور اس کو بھی بعد میں کبھی کیونکہ بڑی معنی خیز انہوں نے بات کیا شیخ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اصل تو بات آپ نے کہہ دی ہے خوصہ صاحب ایک اچھے لائر کی طرح انہوں نے کور ڈرائیو کھیلی ہے بلکہ کلنگ ٹو برڈز ویڈ ون سٹون انہوں نے ادھر بھی اشارہ دیا ہے کہ بندہ کے پتر بڑھوں جی ناظرین آپ نے دیکھا لطیف خوصہ صاحب نے کن خیالات کا اظہار کیا نوٹیفکیشن کو ذکر کرتے ہیں اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے بہال ہوئے ہیں اور وہ نوٹیفکیشن ابھی اگزیکٹیو آرڈر ہے وہ اس کو پارلیمنٹ نے ویلی ڈیٹ نہیں کیا اور انہی خیالات کا اظہار پرائیم نیسٹر نے بھی کیا تو کوئی ایسی انٹینشن تھی جس پہ اب سارا یہ سین بنا اور جس پہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی اور میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا بجائے اس کے آپ حکومت سے جواب تلبی کریں حالانکہ دیکھئے پرائیم نیسٹر نے فوراں اسی رات کو اس کی تردید کی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو ایکسیپ نہیں کیا بہتر یہ ہوگا کہ جس طریق سے سوو موٹو وہ اکثر لیتے رہتے ہیں جو ہمارے صحافی برادری جو کچھ لکھ دیتے ہیں اس پہ اور جس سے حکومت کو امبارسمنٹ ہوتی ہے وہ آئے دن سوو موٹو کرتے رہتے ہیں تو ان کو چاہیے اس پہ بھی سوو موٹو کریں اور اس کی تحقیقات خود کریں اور معلوم کریں یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ان صحافیوں کو بلوائیں اور ان سے پوچھیں آپ کا سوس آف انفرمیشن کیا تھا کیونکہ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے اس طرح کے کوئی ٹرینڈ اس طرح کی کوئی سوچ اس طرح کا کوئی اجان لیکن ایسی خبریں گرم کی شریف الدین پیرزادہ صاحب پریزیڈنسی میں موجود تھے بابا رغان صاحب تھے شریف الدین پیرزادہ صاحب اور وہاں پہ اہم میٹنگ ہی اور کچھ تیاریاں کی جا رہے تھے یہ ریپورٹ کی گئی نہیں ہے کہ اس طرح کوئی میٹنگ ہوئی تھی ایک تو شریف الدین پیرزادہ صاحب سے اگر کسی کی ملاقات ہو گئی تو کیا کوئی چینج آ رہا ہے وہ کیا اتنے ایفیکٹیو ہیں وہ کیا اتنے جادوگرہ ادمی ہیں کہ معلومہ آپ سائی ڈاؤن کر ڈالیں گے تو ایفہ کچھ نہیں شریف الدین پیرزادہ تو کب سے ہیں اور شریف الدین پیرزادہ صاحب نے مجھے نہیں معلوم اول تو میں اس کی تبدیل ان کو جادوگر کہا جاتا ہے تریسٹ سالوں میں ان کا نام جدر بھی آیا ہے وہاں پہ آئین ہی تھوڑا گیا ہے لیکن بہرحال یہاں ہماری شریف الدین پیرزادہ صاحب سے کبھی اس طرح کے مراسم رہے نہیں آپ یاد رکھئے کہ شریف الدین پیرزادہ صاحب پی ایمل این کے لائر رہے ہیں فوج کے لائر رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے کبھی لائر کبھی لائر نہیں رہے آسوا میں صرف ایک سیکنڈ شاہ صاحب غلط سمجھ گئے تھے ناراض بھی ہو گئے وہ آپ کلیر کر دی ہم نے بریک میں کلیر کر دی تھی دیکھیں جب پانچ جولائی کو ہوا تو بیگم نصرت بھٹو کیس میں ذلفکار علی بھٹو شہید کے خلاف بہت سارے الزامات لگائے گئے اور اس بنیاد پہ مان گئے کہ ہم نے قتل بھی کر دیا تھا ایک الیکٹرڈ پرائم منسٹ اسی طرح زفر علی شاہ کیس میں وہ بیتالیس کے بیتالیس چارجز اب کہہ رہے تھے وہ یہ صحیح کہتے ہیں بےہودہ تھے کیونکہ وہ ثابت ہوئے کہ بےہودہ تھے ان میں کوئی ثابت نہیں ہوا لیکن وہ جواز کس چیز کا بنا ایک اسیملی کو اور پارلیمان کو توڑنے کا میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ ہے اس وقت بھی ہمیں بہت دانشمندی سے بہت احتیاط کی بات کر رہے ہیں پھر ہائپر ایکٹیو کون آپ کو لگ رہا ہے اس میں جوڈیشری لگ رہی ہے گورنمنٹ لگ رہی ہے یہ ہائپر ایکٹیو اس وقت کون ہے یہ دیکھیں تجزیہ کرنا چاہئے کوئی ہمیں انام نہیں دے رہا تھا کسی سے ہم نے انام لے رہا ہے یا کوئی ہم نے جیج لگتا ہے یا ہم نے کوئی ذریعظم لگتا ہے یا چوزی افتخار کرنی ڈیٹا ہے یا یوسو ناظر گلانی کرنی ڈیٹا ہے چیف تیسلس کا لیکن جو باتیں ریالیسٹک ہیں ان کو ریالیسٹک انگل سے دیکھیں گے تو بات سمجھ جائے گی ورنہ نہیں آئے گی اور بلکہ یہ کل جو جیجورٹ لکھائی ہے چیف شاہب نے اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے دو نومبر کا جو واقعہ ہے نا دو نومبر کے واقعہ کے بارے میں بھی آدھا گھنٹا گھنٹا پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ذمہ دار ذمہ دار پرامیننٹ وکیل پرامیننٹ پالیٹیشن پرامیننٹ وکیل اور پاکستان پیپلز پارٹی کا وکیل تحریری طور پر لکھ کر اس نے دیا کہ یہ کچھ کوکپ ہو رہا ہے تو آپ ویڈیو لے اس میں ججمنٹ میں بھی لکھا کہ ملک قیوم صاحب نے ان کو یقین دہا نہیں کرائی تھی کہ یہ امرجنسی لگتے نہیں جار اتضاز حسن صاحب نے ادالت نے خود اس کل والے ججمنٹ میں یہ واقعہ لکھا ہے اور انہوں نے خود ادالت کر رہی ہے کہ ہم نے اٹھا کے پر رکھتی ہے درخواست لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اتضاز حسن کی بات سچی ثابت ہوئی وہ تو ایک آدمی تھا اتضاز حسن جس نے کورٹ میں کامت ہوئے اور یہ پرسو والا واقعہ تو چیز چیز کر پیڈیا کہنا دنیا کہہ رہی تھی پھر اس میں ہائیپر ایکٹیو کون ہوا یہ جو اس قسم کی میٹنگ ضرورتی ان کا کوئی کمینوکی نہیں ہوتا کہ انہیں خدا نہ خواہد میں فوضیہ کے بسد احترام فوضیہ وہاں ٹھیک کہتی ان کے انسٹرکشن یہی ہوگی اور ممکن ایسی کچھ آدمی کہانے کی ایسا ہی کوئی آدمی آیا ہو ایسے مزا ہو لیکن اس قسم کی کوئی کمینوکی تو نہیں اشہور تھا کہ ہم نے آج یہ کرنا ہے اسے آپ سرکمنٹسٹینسز سے گیتر کرتے ہیں میڈیا نے ریپیٹڈ ہی یہ نیوز بریک ہوئی تقریبا ساڑھے نو کے بعد آج پہ اور آج بھی اس نے کانٹی نیو کیا ٹیل تین تھرٹی پرائیم منسٹر کی جو کلائیفکیشن نے الیون اکرک کیا ہے تو الیون اکرک تک چلتی رہی مسرسر کہ یہ ہو رہا ہے اور یہاں تک ویکٹم اس کے واقعی تین ہی ہونے تھے جیسے اتر نے کہا کہ چیف جسٹس جاوید اکوال راجہ فیاض باقی چودہ رکنی بینچ تو رہتا ہوا جو تین ججز باہل ہوئے تھے جو اس کی ویکٹم تھے میں نے اس میں چیف جسٹس تھا کہ چیف جسٹس جاوید اکوال راجہ فیاض کہ اگر ایکجیکٹر آرڈر وڈھ رہا ہوتا ہے ایک کانٹروورسی یہ بھی بنی کچھ آپ ہی کے ججز آپ کی وکیر لانوان وہی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے نوٹفیکشن واپس لینے کی بات کی تو یہ پھر عدالتوں کو اختیار حاصل ہے کہ ریویو میں جا سکتے ہیں اٹھارہ فروری کا الیکشن کل ادم کرا دیا جا سکتا ہے صدر کا جو الیکشن ہے اس کو کل ادم کرا دیا جا سکتا ہے وہ ریویو میں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کس قدر میں کائی صاحب سے معافی چاہتے ہوئے بی بی سپریم کورٹ آف پاکستان کانسٹیوشن لیدارہ قدیر اکتیس جگہ کی لیکن جہاں تک کی آپ کہتی ہیں یہ ایکشن یہ بہت فیمس آسمان جلانی کیس میں اس کیس میں ایسا ہوتا تھا کہ یخیہ خان کا چیلنج ہوا اور یخیہ خان کے ٹیک اور میں یہ کہا گیا کہ جی وہ یوزر پر تھا اور جتنے ایکشن کی ہیں منظور قادر صاحب کو بجایا گیا منظور قادر صاحب جو ہیں انہوں نے آسمان کی وقاجت کی تھی بہر مشہور وقی اور کوٹ میں ان کو یہ کہا گیا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ تازی صاحب آپ یہ بھی بتائیے نا کہ یہ اس وقت مقدمہ چلا جب غالباً میں کہتا ہوں نہیں خان صاحب اتر گئے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اتر چکے تھے یوزر پر صاحب نظر بند تھے اس میں ایک بات کہی تھے کہ وہ تمام گوڈ ایکٹ اگر اختیار میں رہ کر یوزر پر کہتے تو پھر میں خوضی ہمیں ایک بات کہتا ہوں ایک بات کہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جہاں یہ کہا کہ وہ یوزر پر تھا لیکن اس کے ایکشن جو دیکھیں کہ ایکشن لوگوں نے ساری ایکشن ویلڈ ہے یہ پوائنٹ آیا تھا اور منظور قادر صاحب نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ ایکشن لوگوں کا منڈیٹ ہے اسی طرح وان یونٹ ٹوٹا لوگوں کا منڈیٹ تھا ریاست نے ختم ہوئی یہ سواد ستہ یہ سب یقیقہ نہیں کیا ہے لیکن آرٹیکل سکس اپلائی نہیں ہوا نا آج دن تک آرٹیکل سکس کسی پر اپلائی نہیں ہوا آپ سپریم کورٹ نے بولا یہ حکومت اگر کوئی فیصل اپلائی ہو سکتا ہے آرٹیکل سکس اپلائی ہو سکتا ہے اگر یہ کوئی حرکت کرے گا تو بابا نوان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے آئین بنائے ہمیں نمت بنائے کہ آرٹیکل سکس کیا ہوتا ہے ایک بات یاد رکھئے پارلمنٹ ہی قانون بنائے گی پارلمنٹ ہی ترمیم کر سکتی ہے آئین میں اور کوئی نہیں کر سکتا اور کوئی ادارہ اور آسمان ایک بات ہو یاد رکھئے کہ پارلمنٹ کی بنائے گئے آئین اور قانون کی جوڑی شرح ہی بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹھارویں ترمیم جو آلریڈی چیلنج ہو چکے اس پہ بھی کچھ اہم فیصلے آنے والے سر مجھے بریک لینی ہے ترمیم اللہ صاحب سے بات کرنی ہے پھر صاحب سے بات کرنی ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے جوڈیشل ریفارمز کی بھی ہم بات کر رہے ہیں اور عدالتی فیصلوں کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد